اسلام علیکم جی آج نو مئی کا جو پراپوگنڈا تھا وہ آج ایکسپوز ہو گیا ہے جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا پاکستان طریقہ نصاف کے خلاف الحمدللہ بشربی بی بی صاحبہ بارہ مقدمات میں آج رکھ رکھ ہو گئی ہیں آج بارہ نو مئی کے جو مقدمات تھے ان میں آج ان کو ڈسچارج کر لیا گیا ہے یہ مقدمات آپ کو پتہ ہے کہ نو مئی کے حوالے سے بنائے گئے تھے اور ان میں جو تین کو ایکیوز تھے ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر نومبر میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی بی بی صاحبہ کو ان مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا اور ایک سال اور تین مہینے کے بعد گرفتاری ڈالی گئی عدالت کے سامنے یہ بھی ساری چیز آئی اور تمام وہ جو ایویڈنس تھی وہ بھی تو پیش کرنی تھی نا وہ ناقابل تردید شواہد مل گئے ہیں جی یہ ساری ایویڈنس آ گیا جی آج مکمل طور پر یہ کوئی ایویڈنس دینے سے ناقام رہے کہ کیسے رول ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ایماں کا رول تھا نا بی بی صاحبہ کے اوپر بھی جیسے خان صاحب کے اوپر بھی ہے کہ ان کی ایماں کے اوپر توٹ پھڑ ہوئی جلاو گرا ہوا ادھر بھی یہ کہا گیا کہ ہم نے بی بی صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا تو خوش کرنے کے لیے اگر رول آپ بنا رہے ہیں پہلے تو یہ بتایا نا کہ ان لوگوں کو اغواہ کیوں کیا گیا جن کی سٹیٹمنٹ لی گئی ان کو اغواہ کیا گیا اغواہ کرنے کے بعد سٹیٹمنٹ لے کر ان کو نامزد کیا گیا تو جبر کے اندر جو سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے بندوق کی نوکیوں پر تشدد کر کے تو اس کی کوئی پیلیو نہیں ہوتی ہے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹیٹمنٹ زبردستی لے لی ہے تو پھر آپ ایویڈنس بھی دے دیں کہ یہ ان کی آڈیو ہے یہ ویڈیو ہے یہ ریکارڈ ہے یہ وٹس ایپ ہے یہ کوئی میسج ہے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر پایا عدالت میں آج مکمل طور پر ناکام رہے مکمل طور پر آج فیل ہو گئی یہ پراسیکیوشن اور فارم سنتالیس والے اور ان کے ہینڈلر سارے آج فیل ہو گئے آج الحمدللہ بارہ مقدمات میں جیسے بی بی صاحبہ سرکرو ہی ہیں اور یہ اگر کوئی کیوز ایک مقدمے میں بری ہوتا ہے اس کے اوپر سیم الیگیشن ہوتا ہے تو دیفنیٹلی دوسرے کے اوپر بھی جو دوسرا فرد ہوتا ہے اس کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے تو دیگر جو خان صاحب اور دیگر ہمارے رینماں ہیں یا ورکرز ہیں ان کے اوپر بھی تو بالکل اثر پڑا ہے نا کہ یہ رول تو سیم ایک بنایا گیا تھا نا کہ آپ کی اماں کی اوپر تو لہٰذا آج یہ ایکسپوز ہوئے ہیں الحمدللہ حق جو ہے وہ چھپتا نہیں حق کی فتح ہوئی ہے سچ کی فتح ہوئی ہے کوئی ایویڈنس نہیں تھی ان کے پاس کوئی شواید نہیں تھے ان کے پاس ہمیشہ کہتے تھے کہ شواید ہیں یہ ہے وہ ہے کوئی چیز نہیں پیش کر پائے کہ ان کا یہ رول ہے نمبر ٹو عزر مشوانی فیزان ان کے بھائیوں کی فیزان کی بازیابی اور عزر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے درخواست جو اسلام آباد آئے کوٹ کے اندر تھی آج اٹارنی جرنل کو یہ دائد ہوئی کہ وزیراعظم جو فام سنتالیس والا وزیراعظم ہے کہ وزیراعظم سے جا کر ملو اور اس معاملے کا حل نکالو اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب بندہ بازیاب ہوتا ہے تو ہم اس وجہ سے ایک کاروائی نہیں کرتے اس کی بازیابی کے بعد کہ پھر اس کے لیے یا اس کے گھر والوں کی تکلیف نہ بنیں تو لہٰذا یہ کھلیام چیزیں چل رہی ہیں کہ لوگوں کو اگواہ کی جاتا ہے پریشر ڈالا جاتا ہے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق سارا کرنے چلانے کے لیے تو جمرات کا ٹائم دیا گیا ہے لوگوں کو اگواہ سے لی کیا جا رہا ہے کہ وہ بات نہ کریں اب ان کے بھائیوں کو کیا ہے وہ تو پلیٹیکل بھی نہیں تھے صرف قصور یہ کہ وہ مشوانی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اسی طرح کوئی سوشل میڈی کے اوپر کوئی پوسٹ لگاتے ہیں میں لگاتا ہوں یہ کوئی لگاتا ہوں اٹھایا جا رہا ہے ہمارے مختلف لوگ ابھی بھی اگواہ کیے گئے ہیں ان کو کسی عدالت میں پریڈیوس نہیں کیا جاتا وہ چاہتے ہیں کہ آواز بند کیجئے وہ چاہتے ہیں کہ جو دھاندلی ڈاکہ ہے اس کے اوپر کوئی بات لا قانونی کے اوپر بات نہ کر اس لیے آواز بند کبھی نیٹ پر پابندی کبھی فائر وال اور کبھی کچھ مختلف چیزیں چلا رہے ہیں تو لہٰذا دیکھتے ہیں اب اس کے اندر عدالت کیسے بازیاب کراتی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ آج خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا چھے لوگوں نے ملنا تھا چھے مقلاہ کو لیکن نہیں ملنے دیا گیا دو لوگ وہ بھی بڑا کبھی کسی کا نام ڈراؤپ کریں کبھی کسی کا میرا نام پہلے آٹ کیا پھر میرا بھی ڈراؤپ کر دیا انتظار بھائی کا بھی ڈراؤپ کر دیا تمام لوگوں کا ڈراؤپ کر دیا اور کہتے ہیں کہ پلٹیکل بات نہ کریں اور پھر آ کر باہر نہ بات کریں تو اگر عمران خان سے ہم پلٹیکل بات نہ کریں تو کیوں نہ کریں بھائی پاکستان طریقہ نصاف سب سے بڑی جماعت ہے اس کے سربراہ ہیں تو وہ پلٹیکل آدمی ہیں انہوں نے اگر ہم سے بات کرنی ہے آپ شہسی رنماؤں کو ملنے نہیں دے رہے کیوں پر پا بندی لگا